اسے مرگے کا دوستو آپ کو کوئی حل بتا دو اس کا کیا کروں میں اس نے سب کا جینا حرام کیا ہوتا ہے جب یہ کیج سے باہر آجاتا ہے تو سارے پریشان رہتے ہیں کبھی دربا گیں گے کبھی دربا گیں گے تو دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے اس کا بتا دیں کیا حل کروں کہ یہ رام سے ان کے ساتھ جو نا گل مل کے رہے نہیں تو پھر میں یہ تنگا آگر نہ اس کو بند کرنا پڑتا اس کیج میں اسلام علیکم دوستو کیا چال امیدہ سب دوست بھئی اللہ کے خضل و کرم سے خیلی سے ہوں گے تو دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب بھی ساتھ ساتھ کر دیں اور ہم نے سارے پرندے ماشاءاللہ اپنے مرگے مرگے سارے ادھا چھوڑ دیاں گھوم پھر رہے ہیں جب ان کو کھانا وگرہ دیتے ہیں تو دوستو وہ ہو گئے ان کا کھانا کھانے کا ٹائم ہو گئے ان کو کھانا وگرہ دیتے ہیں آج ان کی ڈائیٹ میں نے دوستو میں نے یہ پالک شامل کیا تو پالک ان کی صحت کے لئے بہت فائدہ ماند ہے تو آج یہ کھائیں گے پالک ماشاءاللہ کافی پالک ہے یہ پیٹ پر کے سارے کھائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد پھر ان کو ملے گی روٹی ایک مرگی دوستو ہماری وہ گئی ہوئی ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی باقی ماشاءاللہ سارے ادھر تو ہماری مرگہ مرگی نے بدکوں نے ہیبٹس نے سب نے دیکھے دوستو پالک جو ہے تقریبا ختم کر دی ہے صحیح ہے اور زائشہ بھی ہماری گولو مولو بن کے آگئی ہے اور اب ہم اس کو دیتے ہیں جوٹی جو کہ ہم نے بھی دوگرک کی ہوئی ہے یہ دیکھیں تو اب بھائیں گے سارے روٹی کھائیں گے چلو جی آجاو جی آجاو کھڑا کھڑا یہ سارا کوئی سوڑ دیتا تھلے ہم نے آجے کروں کوٹو پینی ڈانٹ پوے کی دوستو اس کیج کے ہم نے صفائی شروع کر دی ہے اور سارے کیجز کی صفائی ہوگی وہ والے بیگ کیج کی بھی نئے والے کی بھی اور اس کی بھی صفائی ہو رہی ہے آئے ٹوٹر سب کی صفائی ہوگی اے ون اور ماشاءاللہ سارے ابدر کھانا پینا کر رہے ہیں ریبٹ ماشاءاللہ ایک لئے ایمنا ہی ہوئی ہے باقی سارے بدکے مرگیاں پھیلی ہوئی ہیں انجوائے کر رہی ہیں اپنے صبح کے میل ڈائٹ کھانا کھانا جو بھی ہے تو ماشاءاللہ پیٹ پر کے کھا لیں یہ سارا دن جو ہے سکون کے سارے دن تک گزرے گا ہم پنجڑے کے اندر بھی رکھ دیتے ہیں سارا دن تھوڑا بوجھ جس پر بھوگل رہتی ہے وہ کھاتا رہتا ہے دوستو یہ دیکھیں اب بھی میری بتک جو نہا کے آئی ہے یہ بھی دنہا کے آئی ہیں اس دھا بڑے کے اندر اس تسلے کے اندر بار بار ہی نہ آتی ہیں اب بھی یہ نہ آ رہی ہے تو دوستو آئی جو دس آج نہ دوستو سردی کافی ہے سردیاں مطلب کہ آ چکی ہیں تو سردی جو کہنا سردیوں میں ان کو نہانا چاہیے نہیں یہ کسی دوست کو پتا ہے تو وہ کمنٹ کر کے لازم بتائے کہ یہ میری بطھوں ویسے سردیوں میں نہانا چاہیے کہ نہیں کیا کر رہے ہو داشا ہاں کیا کر رہے ہو آپ ریبڑ کو پکڑے ہو ہاں دوستو یہ ریبڑ کو پکڑ رہی ہے تو وہ چار پر کے نیچے گس گئے ہیں ابھی مجھے دیکھیں ادھر رکھ گئی ہے ابھی مجھے دیکھیں ادھر رکھ گئی ہے ابھی جب پکڑے گی پھر میں اس کو ریکارڈ کروں گا لے ہیں جی دوستو ہم نے اس کیج کی صفائی کر کے اس کو بند کر دیا کافی بدکون اندر گلہ کی بات ہمیں بند کر دیا اس صفائی کے لیے جو دوستو ہمارے پاس ہزار ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے جادو اور یہ کرنڈی کانڈی مستریوں والی کانڈی اور یہ دو قسم کے دو عدد جادو اور پھر ایسی صفائی ہوتی ہے دوستو آپ کو دیکھے کہ لگ رہا ہوگا اگر صفائی نہیں ہوئی لیکن صفائی ساری ہو چکی ہے اندر کچھرا نہیں ہے کچھرا سارا باہر آگیا ہے پس دوستو اندر جو ہے نا کچھرا کر کر کے نا تو اندر جو مٹی کا کلر ہے نا وہ ہی چینج ہو گیا اس لئے ایسی یہ صفائی باقی ہماری رہ گئی ہے دوستو اس کیج کی اس کیج کی اور پھر ہمارے بڑے کیج کی ان کی بھی صفائی کرتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ یہ ہے جی دوستو نیچے شیڑ ڈالنے کا فائدہ نیچے شیڑ ڈالی ہوئی تھی شیڑ تو گندی ہو گئے لیکن نیچے سے جو لکڑیاں اس کی پھٹیاں وہ بلکل ایسے ہے جیسے بلکل ابھی نہیں ہے تو آپ کو شیڑ کا بھی میں دکھاتا ہوں یہ ہشر ہوگا ہے شیڑ کا صحیح ہے اگر یہ شیڑ نیچے نہ آتی تو ایسے اندر ہشر ہونا تھا ابھی اندر دیکھو ماشاءاللہ بلکل نیٹ اینڈ کلین ہے ایسے یہ جیسے ابھی بھی نیا بنویا ہے ہر طرف سے بلکل ساس اترا ہے تو آپ بھی دوستو جب بھی اپنے گھروں میں پرندے رکھتے ہیں پنجرہ بناتے ہیں ایسے لکڑی کا اگر تو وہ لوہے کا تو لوہے کا تو وہ ٹھیک ہے وہ نیچے شیڑ ہوتی ہے اس کے نام لوہے کی پدری ہوتی ہے اگر آپ نے لکڑی کا بنوایا تو وہ پھر آپ کو پیچھے شیڑ ڈالنی چاہیے اب یہ شیڑ ڈالی تھی شیڑ یہ گندی ہو گیا اب اس کے شیڑ کے اوپر میں تھوڑا بڑا ڈالوں گا لکڑی کا بریک بریک بڑا تنا وہ ڈالوں گا پھر شیڑ کا یہ بھی حال نہیں ہوگا پھر شیڑ بھی ساتھ رہے گی دوستو یہ جی دوستو یہ ایسے ہم نے کر دی ہے اتنا اتنا بورا ڈالنا بس زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ یہ اتنا ڈالنے کا یہ فائدہ کہ جو بھی اب سردی ہے تو یہ بیٹھے مگرہ جو کرتے ہیں پھر گیلا ہو جاتا ہے اندر جب گیلا ہو جاتا ہے تو پھر ان کے پاؤں بھی گیلے ہوتے ہیں سردی لگنے کا خطرہ ہوتا ہے بیٹھے وغیرہ کریں کہ تجھے گیلا نہیں ہوگا یہ جو اس میں بورا ڈالنا تھوڑا بہت تو یہ جذب کر لے گا یہ جذب کر لیتا ہے تھوڑا بہت پانی جو ہوگا تو پھر ان کے پاؤں بھی خوش کریں گے ایسے ان کے پاؤں ہٹ ہیں گیلے رہتے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں ڈال دیتا ہوں اب دیکھیں جی دوستو ماشاءاللہ ہمارے مرگا مرگیاں کتنا ادھر انجوائے کر رہے ہیں یہ تھوڑی درہ سے انجوائے کریں گے پھر اس میں رام سے رہیں گے انشاءاللہ تو دوستو آج پھر ہم ویلج میں آئے ہیں اندر ریبٹس کے لئے گاس دین ہیں اور یہ اندر دیکھیں لگا ہوئے سرسوں کا ساغ ماشاءاللہ جی دیکھیں کتنا زبردست کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ ہے جی سرسوں کا ساغ اس کے ساتھ ہی سرسوں کا آئل بھی جو ہے نا اس کے ساتھ ہی بنتا ہے کہتے ہیں اب مجھے ہیڈیا نہیں ہے وہ آئے ہیں وہ ہیں ادھر انجوائے کرنے ساتھ میں اپنے ریبٹس کے لئے جائیں گے گروہ نہ کہا تھا گاؤں سے ساغ بھی لے کے آنا ساغ ابھی لگا ہوئے ادھر ابھی ٹوٹنا سٹارٹ نہیں ہوا یہ ادھر ایک جھوڑ کا درخل لگا ہوئے وہ سورہ ہی دیکھیں گروب ہو رہا ہے یہ جی محول ہے گاؤں کا اور ہم بھی گاؤں میں گھوم رہے ہیں یہ ایک بھائی ہے یہ لسن لگایا وہ انہوں نے اور لسن میں سے جو فالتو گاس ہوگی رہتا ہے نا وہ نکاس رہے ہیں تاکہ لسن جو نا صحیح ہو جائے اپنی پیداور صحیح کرے یہ دیکھیں یہ بھائی کیا کر رہے آپ صفائی صفائی کر رہے ہیں اس میں سے یہ دیکھیں گاؤں پہ رکھا ہوئے ہیں جو لسن کو پھر بڑھا نہیں ہونے دیتا تو یہ اندر سے صفائی کر رہے ہیں تاکہ لسن جو اپنی گروہ چوانا وہ مکمل نکالے یہ کیا لگا ہوئے ہیں یہ دوستو گندم لگی ہوئی ہے گندم ابھی چھوٹی چھوٹی ہے مطلب کہ گندم کے جو ہوتے ہیں ابھی گاؤں کی شکل نظر آ رہی ہے ان کی ابھی چھوٹا چھوٹا ہے پھر بڑھے ہو جائیں گے پھر اوپر جو نہ گندم لگے گی تو وہ دیکھیں ادھر بکری گھوم رہی ہے اپنی مرضی کے ساتھ جو نہ کھانا بھی نہ اپنا کھا رہی ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنا سکون ہے ادھر یہ کسی نے ادھر اپنا گھر بنائے یا ڈیرہ ٹائپ ادھر وہ مرگیوں کا شیڈ ہے میرے خیال میں اس کے اندر نا ادھر بھی جاتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں اندھر جا کے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا موال ہے یہ گاؤں اس گاؤں کا نا یہ ہمارا گاؤں ہے چاکلہ کیا یہ والا جی گاؤں ہیں یہ ابھی سورج کی روشنی پڑھ رہی ہے صحیح نظر نہیں یہ منارہ مسجد کا یہ دوستو اندھی رہا ہو گیا کافی سورج جو بلکل گروب ہو چکا ہے اور ابھی تک گاؤں جو رہا ہے اتنی ہی کٹھائی ہو گئی ہے اور دوست جانا اب وہ ڈال رہے توڑے کی اندر تو پھر لے گے تو چلتے ہیں لیں جی دوستو توڑے جو ہمارے بھر گئے ہیں یہ پھر بھائی در کات رہے ہیں گاؤں تو ٹھیک ہے دوستو ویڈیو کو اند ادھر ہی کرتے ہیں میگذہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملیں گے چلا کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے بتاؤں آپ کو کہتوں کا محول کیسے لگا ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ